نہیں پتا آپ لے کے آئے آپ کیسے فیکٹری میں پہنچ گئے آپ کو اڈریس کم نہیں پہنچ گئے تو یہ وہ ادھر کھا دا آگئی میں نے پیسے پی کر دی آپ ملتان نہیں گئے نہیں میں ملتان نہیں گیا آپ ملتان نہیں گئے صرف یہ ڈرائیور ہی دیکھ گئے ایک رشکے میں انہوں نے پچاس لوڈ کروائی ہیں پھر ایک میں دس کروائی ہیں ساٹھ اور پنتالیس اس کے اندر ہیں اور اس سے مجھے کوئی لمح نہیں ہے یہ دو نمبر ہے یہ یہ جو آپ کا ڈالا ہے اس کے سامنے آپ نے یہ بورڈ بھی لگایا وقی صلاح متاثرین کے لیے مطلب آپ عوام کو بیوکوف بنانے کے لیے تاکہ آپ کو آپ کے رسے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے سلام علیکم ناظرین فورٹی ٹو ایسٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان ملک قرم شہزار ناظرین آج ہم تھانا صدر قصور میں موجود ہیں یہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر قصور نے کاروائی کرتے ہوئے کسانوں کو لوٹنے والا گروہ جو ہے کہ یہ سارا زندہ یہ کیسے کرتے تھے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا فخر یاد فخر یاد مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کب سے یہ کسانوں کو لوٹنا چکے میں نے دو ٹرک ڈریاور ہوں میں نے قرائب پہ آیا تھا مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے یہ دو نمبر ہے یہ ایک نمبر ہے کیسی ہے کیسی نہیں ہے میں اٹھے سے بلٹی لے کے آیا تھا کس جگہ سے آیا ملتان سے ملتان سے اس سے پہلے کتنی بلٹیاں آپ لے کے آئے یہ پہلے میں نے مجھے علم بھی نہیں ہے پہلے یہ پہلے چکر ہے پہلے مجھے اس بات کا پتا ہوتا ہے یہ دو نمبر کھا دے میں کبھی بھی نہ لے گیا تھا یہ تو مجھے ادھر آ کے پتا لگیا ہے دکاندار آیا ہے نا دیکھنے کے لیے کہ یہ تو دو نمبر ہے مجھے نہیں علم تھا بھئی دو نمبر کھا دکاندار نے آ کے کیسے آپ کو بتایا کہ یہ دو نمبر کھا وہ مجھے نہیں بتایا وہ کوئی کسٹمر یا کوئی گاگ کہ کیسے ان کا اپس میں تھا وہ آئے ہیں کھا چک کی ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ تو دو نمبر ہے وہ اس نے پھر کون کی ہے میں تو ٹرک ڈرائیور ہوں مجھے اس بات کا کوئی لمنی ہے میں نے لوڈ کر کے ادھر پہلی دفعہ یہ کھاڈ لوڈ کی ہے میں سبزی پہ گاڑی چلاتا ہوں منڈی سے سبزی کا منڈی ٹائم کا جو بھی منڈی ٹائم آپ پہلے قصور آتے ہو یا پہلے بھی واپنے پچھے سائیوال اکارا پاک پتن ایسے باول نگر جدر کا بھی مل جائے کیونکہ میرا تو یہ کرائے والا کام ہے نا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے یہ علم ہوتا تو میں کبھی بھی نہ لوڈ کرتا اس کو اس بندے نے آت تھی لوڈ کی یہ کس جگہ سے اسے لوڈ کروائی کسی کمپنی سے لوڈ کروائی کسی فیکٹری سے کروائی یہ مجھے اس نے اڈے والے نے بلٹی دی ہے کارٹ کے بلٹی تو اس نے دے دی لوڈ تو آپ نے کی نا درائیور آپ کو لوڈ آپ نے اپنی نگرانی میں کروایا میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لوڈ کس جگہ سے کروائی یہ ملتان سے ملتان کس جگہ سے آپ میری بات نہیں سمجھ رہے کہ اس کا اپنا گدام تھا یہ کسی فیکٹری میں لے کے گیا تھا جب میں گیا ہوں نا فیکٹری کے اندر ایک گاڑی کھڑی تھی اسی کے ساتھ کی تھی تو اس کے اندر ایک سو پانچ بوری لوڈ کی ہوئی تھی گاڑی انہوں نے بیک کروائی ہے یہ ساتھ لگو آگے لوڈ کروائی ہے انہوں نے اس سے پہلے ایک اور گاڑی بھی وہ فیکٹری کسی ایریہ میں ہے وہ فیکٹری تقریبا نانگ شاہ ہے وہ اس کے آگے فیکٹری ایریہ آتا ہے اس کا نام ہے سٹیڈ ایریہ انڈسٹریل سٹیڈ ایریہ ہے وہاں پہ فیکٹری ہیں وہاں پہ مطلب فیکٹریوں کی آرڈ میں وہاں پہ دو نمبر خاد بنائی جاتے ہیں آنجی آنجی دو در بہت فیکٹری ہیں خاد والی سپریے والی ارڈنسی آرڈ میرے ساتھ وہ مرکزی ملزم بھی موجود ہے جو کہ خاد کو تیار کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ ساری خاد کسانوں کو یہ لوٹنے کا ہے ان کے ذہن میں یہ کیسے آئیڈیا آیا تھا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ شاہد ایریہ فیال صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کسانوں کو کتنی دیر سے یہ لوٹنے کا یہ پروگرام بنایا کب سے لوٹ بھائی جان یہ لوٹنے کا پروگرام نہیں بنایا ہوا یہ میں اپنی زمین کے لئے جی پچیس بوریاں موگوائی ہیں پہلی فرس ٹیم یہ بوریاں آئیں ادھر لوٹنے والا میرا سسٹم میں لوٹ مار کرتا بات سنو آپ آپ کے سامنے یہ ڈرائیور کہہ رہا ہے اگر پہلی بار لے کے آئیڈر قصور میں اس سے پہلے آپ کتنی دفعہ لے کے اس سے پہلے میں لے کے ہی نہیں اگر میری کس بوری ثابت ہو جائے دلے قصور میں جب کہیں میں نے یہ بوری سیل کی ہو تو میں اس کا جرمدار ہوں یہ تو کل بھی کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے آپ نے پچپن بوریاں جو ہیں وہ ایک رکشے پہ بھی لوڑ کروائی ہیں بھائی جان میں جو پچپن بوریاں وہ دوسرا بندہ جو جس نے دوسرے نے ادھر سے مگوائی ایک سو پانچ بوریاں ہیں یہ پہلی بار ادھر قصور میں ہیں یہ بوریاں ادھر پہلی دفعہ اور پچیس بوریاں میں نے اپنی زمین کے لئے مگوائی ہیں یہ میں لوڑ مار کرنا آپ کس علاقے سے میں کوئی چور نہیں دکھئی آپ کس علاقے سے ادھر قصور کا رہش قصور کس علاقے سے کس جگہ پہ آپ زمیدارہ کرنا پانچ بوریاں والی کی میری رہش ہے قصور میں بھی میری رہش ہے زمیدارہ آپ کس جگہ سے زمیدارہ بھی میرا ادھر ہی ہے آپ نے اپنے زمیدارے کے لئے یہ مگوائی ہے تو جو رکشے پہ سیل کی گئی ہیں وہ کس بند ہیں مجھے نہیں پتا وہ کون بندہ جس نے کسی اور نے بھی مگوائی وہ اپنی لے گیا میری پچیس بوری ابھی بھی اس ٹریک میں پڑی میں نے اپنی زمینوں کے لئے مگوائی یہ آپ مجھے لوڈ مار کا جو دبا لگا رہے ہیں میں لوڈ مار کرنے والا میری بات سنو آپ لے کے آئے ہیں ملتان سے آپ لے کے آئے ہیں ملتان سے یہ ادھر ریولی دینے کے لئے ہیں ملتان سے کون لے کے آئے ہیں میں لے کے آئے ہیں آپ لے کے آئے ہیں جب آپ نے صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پچیس بوریاں مگوائی میری بات سنو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف پچیس بوریاں مگوائی ہیں لیکن گاڑی میں تقریباً ڈیڑھ سو بوریاں ایک سو پانچ بوریاں آئی ہیں آپ نے پوچھا نہیں کہ میری تو پچیس بوریاں باقی جو اسی بوریاں وہ کس کی ہیں بھائی جان مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی کیا میں اپنی پچیس بوریوں کا ذمہ دار ہوں میں نے جو اپنی مگائی اپنی ایک سو پانچ بوریوں ہی قریبا جس کی پچاس بوریوں لوڈ ہونی تھی اس نے کروا لی ساٹھ بوریوں ایک بندے نے اپنی لوڈ کروا چکا باقی اس میں رہا ہے کہ پنتالیس بوری جس میں سے پچیس بوریوں میری تھی جب ادھر کوئی بندہ آیا جس نے کوئی سیمپل چیک کیا ہے اس نے جب اس ٹریک میں سے سیمپل چیک کیا اس نے دیکھا کہ یہ خال صحیح نہیں ہے وہ جب ادھر اگری کلچر کے بندے گئے ہیں انہوں نے چیک کیا پھر مجھے کال گئی ہے کہ آپ اپنی پچیس بوریوں ادھر سے بھالیں آپ بھی میں ادھر آیا ہوں مجھے تو اس چیز کا اگر میں ایسی خریزداری کرتا ایسا میں کام کرتا تو میں ادھر موقعہ پہ آتا کیوں ہوں آپ نے جب یہ خال لی آپ کو پتا تھا کہ یہ دو نمبر ہیں بھائی جان مجھے یہ پتا نہیں دو نمبر ایک نمبر میں دیکھو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کہیں سے بھی کوئی چیز میں تھوڑا سا ریت ہو جائے کوئی بندہ ہے وہ اپنی یہ تو مارے چلتا ہے نا کہ لالج میں بندہ آ جاتا ہے لالج کی وجہ سے یہ تو کام ہوا نا کہ میں لالج میں آگا ہے کہ زار دو زار کام مل رہی ہے تو میں نے ادھر سے خرید لئی میں اپنی فصل میں ڈا رہا ہوں اگر کسی بندے کا کسی جو زار دو زار کام مطلب کتنے میں آپ نے خریدی اور اس کا مارکی ٹریٹ کے مارکی ٹریٹ اس کا کچھ تیرہ زار کے قریب مجھے دا زار کے قریب مجھے ریٹ پر ہے کتنے اکڑ آپ کی زمین ہے جس میں آپ جنگی کرتے ہیں پانچ چھ اکڑ کے لئے پچیس بوریوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی آپ نے یہ پچیس بوریاں پھر کس لالج میں مگوائی بیتنے کے لئے ہی مگوائی تھی بھائی جان جو میری خاص اتنی دور سے جو آنی میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہوں میرے میرے لئے ضرورت ایک سال میں پانچ اکڑ رکھ بے کے لئے کتنی ڈی اے پی کی سال میں بیس پچیس لگتا ہے بیس پچیس تیس لگتا ہے اتنی دور سے آنی تھی میں نے کہا چلے پچیس بوریاں میں مگوائی لیتا ہوں وہ تو میں نے اپنی لیگے مگوائی اگر دیکھو یہ میری بات چاہ لیتا ہے کوئی بندہ ثابت کار دے دلے قصور میں یہ میرے پہ یہ بات لگی ہے نا کہ میں لوگوں کو یہ دیتا ہوں کوئی بندہ ثابت کار دے کسی کو میں نے یہ بوری فروخت کی ہے فارانزار میں یا تیرانزار میں یہ جو پچپن بوریاں بندہ جو لے کے گیا ہے آپ اسے جانتے ہیں نہیں میں نہیں اسے جانتا وہ لے گیا نام کبھی نہیں پتا اس کا نمبر اور نام تو ہوگا نا ظاہر ہے آپ لے کے آئے ملتان سے آپ نے اس سے رابطہ تو کیا ہوگا ملتان میں کون سی کمپنی ہے جہاں سے آپ یہ لے کے آئے بھائی کمپنی کا پتہ نہیں نام ہے وہ دیکھ کیا اگر بندہ بندے کے ساتھ میرا رابطہ ہوا میں نے ادھر سے خواہد موالی کیسے رابطہ ہوا کیا بات ہو کول پر رابطہ ہوا کیسے مطلب کیسے آپ کے پاس نمبر آیا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں نا کہ آپ کے پاس نمبر کیسے آیا کسور میں مجھے ملا تھا ایک دن کوئی بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا اگر ڈگے پی کے چاہیے تو ادھر سے آپ کو تھوڑے سے سستے داموں مل سکتی ہے تو وہ نمبر میں نے لے کے اس کا کولم لائی اس سے رابطہ ہوا کیا نام تھا ان کا جن سے آپ نے رابطہ گئے اس کا نام عمران تھا عمران وہ ملتان کا ہی ریشی ہے یہ ملتان کا ریشی ریش تو میں نے اس کی دیکھنی اس نے ملتان کا بتایا میں نے کون سے اس کی ریش دیکھی جہاں میں ادھر گئے ہوں بات تو ساری فون پہ ہوئی نا یہ بات جو میں نے یہ خواد اپنی زمین کے لیے میں ہوا ہے اپنے استعمال کے لیے مگوائی اس کی آپ بات کو جتنا مرضی بڑھا کے جہاں مرضی ہم لے جا سکتے ہیں بات کو بڑھانے کا مقصد نہیں ہے میری بات ڈوہزار والی پوری آپ عوام تیرہ زار آپ ریڈ بتا رہے ہیں تیرہ زار کی بجائے دس ہزار میں جب فروکت ہو رہی ہے جب دس ہزار میں فروکت کر رہے ہیں آپ تو وہ ہوگی نا اگر آپ گلٹی نہیں تھے آپ ملزم نہیں تھے تو آپ اپنی صفائی پیش کرتے ہیں نا سفائی تو میں کل کی پیش کر رہا ہوں کیسے مطلب کیا کیا سفائی پیش کر رہا ہوں میں نے اپنی زمین کے لیے مگوائی میں ادھر کھڑا ہو گئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ڈگے پی کی بوری کسی کو دی ہو نمبر کا پتہ ہے بندے کے نام کا پتہ آپ کو آپ کو اس کے ایڈریس کا بھی نہیں پتہ آپ لے کے آئے آپ کیسے پیکٹری میں پہنچ گئے آپ کو ایڈریس کا بھی نہیں پتہ بات ہوئی ہے وہ ادھر کھاد آگئی میں نے پیسے پی کر دی آپ ملتان نہیں گئے میں ملتان نہیں گیا آپ ملتان نہیں گئے صرف یہ ڈرائیور ہی لے کے آیا مجھے یہ بتاؤ یار آپ کہہ رہے کہ آپ پہلی مطبع ہے مطلب آپ ہی سارے فساد کی جڑوں آپ کود ہی یہ بیجتے ہو نہیں بھائی جانا میں کیوں فساد کی جڑوں مجھے آپ ہی بیجتے ہو نا آپ لے کے آئے ہو آپ سے ایڈریس پوچھ رہا ہوں مجھے بیلٹی کاٹ کے دیا اور فیکٹری میں گیا ہوں انہوں نے نمبر لکھ کے دیا اس بندے سے رابطہ کرو بیلٹی پر نمبر لکھا ہوئے ہے اس نمبر سے انہوں نے خود کر ہے جو بھی در ایک رشکے میں انہوں نے پچاس لوڑ کروائی ہیں پھر ایک میں دس کروائی ہیں ساٹھ اور پنتالیس اس کے اندر ہیں اور اس سے مجھے کوئی لمح نہیں ہے یہ دو نمبر ہے یہ جو آپ کا ڈالا ہے اس کے سامنے آپ نے یہ بورڈ بھی لگایا واقعے سلاحب متاثرین کے لیے مطلب آپ عوام کو بے فکر بنانے کے لیے تاکہ آپ کو آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے آپ نے اس لیے سار جی یہ میں نے اس کا وہ راجنپور لے گیا تھا راشن سکول والوں کا وہ نیچے نام بھی لکھا ہوئے وہ انہوں نے لگایا تھا پھر وہ ایسے کھڑا میں نے نہیں اتارا اتارا کیوں نہیں وہ ایسے انہوں نے بھی نہیں اتارا میں نے پھر وہ ایسے کھڑا اس سے میرا کوئی کنیکشن نہیں ہے اس سے پہلے سچ سچ بتا دو ہمارے ناظرین کو بھی بتاؤ کہ آپ آج تک آج کے کل کے دن تک آپ نے کتنی جو وہ بوریاں یہ دو نمبر بولی ہیں کیونکہ کسان تو پہلے آر اڑی کسان لٹ رہے ہیں آپ نے کتنے کسانوں کو ابھی تک چونہ لگا لیے چونہ چونہ کی کوئی بات نہیں ہے ایسی نہ میں نے کسی کسان سے رابطہ ہے نہ کسی سے لے نا آپ چبزیوں کے ساتھ تو چلاتے ہو نا تو آپ کا کسان کو اڈے والے کا نمبر دے دیتا ہوں آپ اس سے پوچھ لو آپ نے اس کی بلٹی کاٹی ہے آپ نے اس کا قرائے لکھا ہے آپ نے اس کو کدھر لگایا کہاں سے لوڑ کروائی ہے وہ کون ہے کدھر کہا مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے میں صرف قرائے لینے کا اقدار ہوں اور مجھے اس بات کا پتہ ہوتا تو میں جی ناظرین آپ نے ملزمان کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ بطورے ڈرائیور یہاں پہ خان لے کے آیا ہوں مجھے بلٹی دی گئی تھی لیکن جو سات ملزم ہے وہ کہہ رہا کہ میں نے صرف اور صرف پچیس بوریاں مگوائی تھی جبکہ ٹرک میں ایک سو پانچ بوریاں لائی گئی تھی یہ اصل حقیقت کیا ہے یہ ہم اسسٹنٹ کمیشنر قصور صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے ان سے بھی بات کریں گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک خورم شہداد کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے فورٹی ٹو ایسٹی ٹی وی اللہ نکھا